اسلام علیکم میں ہوں آپ کو مذہبان آقل خسید ناظرین آج کے پروڈرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ اچانک کہ اسحاق دار وزیر خارجہ کو ڈپٹی وزیراعظم کے عوضے پر کیوں لائے گیا ہے کیا وجہ بنی ہے کیا نوازشری پسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینے جا رہے ہیں یا کوئی اور وجہ بنی ہے اور ان کے پاس اکتیارات کیا ہوں گے آج کے پروڈرام میں اس کی مقامل تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے اس کے ساتھ آج پاکستان کے لئے بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں پاکستان کی منشیت کو لے کر بڑی اچھی اور مصبت خبریں جو ہیں وہ سامر آ چکی ہے آج کے پروڈرام میں اس کی تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور ہم مزید رسارج کر کے اچھے پروگرامز بروقت آپ پہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین آپ سے بہت خوبی آگاہ ہیں کہ چند دنوں سے مسلم لیگ نون کے اندر سے باقیدہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہے اور بہت سے مسلم لیگ نون کے ہی رینما اپنی ہی حکومت کے خلاف اس وقت بولنا وہ شروع ہو چکے ہیں بہت سے رینما بغاوت کر چکے ہیں اس حکومت کو آن کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے رینما ایسے ہیں جو اس وقت سابق وزیراعظم نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کی صدارت تک لانے کے لیے کوشش ان کی جانب سے تیز کی جا رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد اجلد نواز شریف تبا معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ پارٹی کی خوئی ہوئی جو ساخت ہے وہ دوبارہ بحال کرنے میں وہ کامیاب ہو سکے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والے اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے جو مسلم لیگ نون کے رینما جو ہیں وہ وہی رینما ہے جو نواز شریف کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سات رفیق جو ظاہر ہے میاں صاحب کے بہت زیادہ قریبی ہیں وہ آج کل جو ہیں اس سے پہلے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ اور پھر مداخلت کو لے کر وہ برملہ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھے اس کے علاوہ جاوے لطیف وہ بھی بہت زیادہ اس اگریسیف انداز میں بولا وہ شروع کر چکے ہیں اس سے بھی آگے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت رانہ سناولہ بھی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو خیر ابھی جو ہیں باقیدہ پارٹی کی صدارت جو ہیں دوبارہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور پارٹی کی صدارت سے شیبہ شریف کو فارق کرنے کا پلان ترتیب بھی آ جا چکا ہے اور اس میں صدر جو ہیں وہ سابق کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف ہوں گے اور جو جنرل سیکٹری ہوں گے وہ ساتھ رفیق ہوں گے یہ تقریباً کئی چیزیں ابھی تک فائنل ہو چکے ہیں ممکن ہے اس میں جنرل سیکٹری اور دیگر عدو میں تبدیلی بھی آہ ممکن ہے لیکن آج کے پروڈرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اسحاق ڈار کو اچانک کیوں لیا گیا ہے کیا وجہ بنی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسحاق ڈار کو بطور وزیر خزانہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سب نہیں کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں اسحاق ڈار نہیں ہونا چاہیے اور پھر کہا گیا کہ ان سے بہت سی کلتیاں ہو چکی ہیں معیشت کو لے کر تو کئی نئے چہرے کو ازوانا چاہیے اور اسی لیے محمد اور انزے کو لیا گیا اچھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو الیکٹرٹ جو لوگ ہوتے ہیں بالخصوص جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کو ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں وزیر خزانہ کے عوضے پر رکھا گیا ہے اور میجورٹی میں جو وزیر خزانہ پاکستان کی گجرنے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بندے ہی ہوتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی جو بندے ہوتے ہیں وہ جس طرح ملیٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ اسی طرح کام کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو انسٹریکشن جو ہیں وہ بیرونی قوتوں سے بھی مل جاتی ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کو لے کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جس پاکستان کو بہت بڑا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بہت ہی کم وزیر خزانہ گزرے ہیں جن میں سے ایک عساقگار ہے جنہوں نے بہت ترسا بطور وزیر خزانہ بھی وہ گزار چکے ہیں تو یہ اس دفعہ میان سب اگر خود آتے نواز شریف آتے تو وہ اس پہ کمرومائس نہیں کرتے عساقگار ہی وزیر خزانہ ہوتے لیکن شیواز شریف آنے کے بعد جو ہیں کہا گیا کہ یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے بعد ان کو سائٹ کنارہ کر کے بہمت اور انزیب کو لائے گیا اور وہ اس پہ کامیابی ہو گئے اب اس کو لانے کے بعد ان کو وزیر خارجہ کے طور پر ان کی اپائیمنٹ ہو گئی اور وزیر خزانہ بن گئے وزیر خزانہ بن گئے وزیر خزانہ بننے کے بعد جو ہے نواز شریف بہت زیادہ بھی متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ واضح طریقے سے آہستہ آہستہ ایسٹیبلشمنٹ کو آخے دکھانا مسلم لیگ نون کے اندر بالخصوص میاں صاحب اور میاں صاحب کے چانہ والوں نے آہستہ آہستہ شروع کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کو معلوم ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نام سے انہوں نے اپنی سیاست کو بچائی تھی اور تھوڑا بوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے ان کو معلوم ہوا ہے کہ دوبارہ اپنی سیاست میں کچھ کمی آ چکی ہے تو پھر اس معاملات کو لے کر وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو ہیں آخے دکھانا وہ شروع کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب آہ اتنا بڑا جگر بھی نہیں کر رہے ہیں اس وقت کھل کے سامر آنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ اگر محتاری ہو جاتا ہوں تو پھر پنجاب میں میری بیٹی کو بطور وزیر آلہ کام کرنے میں کئی نشواریوں کا سامرہ کرنا پڑ سکتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں مریم نواز جو ہیں وہ سیاست کو سیکھیں اور سیاست بہتر طریقے سے کریں تو خیر یہ باقیدہ ممکن ہے میاں نواز شریف جو آپ صاحب جو ہیں وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اس حاق ڈار کو آہ بطور وزیراعظم آہ عوضے پر لانے کے بعد وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک پاور فل ہے اور آپ لوگ نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو میں نے کسی اور عوضے پر بڑے عوضے پر میں نے آہ بٹھایا ہے ممکن ہے یہ آہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں آہ کیونکہ اس وقت میاں صاحب کے بہت ہی خریبی آہ رشتے کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ آہ پاٹی کے اندر آہ ان کے اپنے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنے والوں میں سے ایک اصحاق دار ہے اور سب سے زیادہ فیوریٹ میاں صاحب کے اصحاق دار ہی ہیں اور اس معاملات کو لے کر وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں مزید یہ پرابرامز فیوریٹ ہوں گی اور آہ بہت سے ایشیوز ایسے ہیں آہ جس میں میاں صاحب مزید کا ٹیف ٹیم دینے کے لیے ان کی جانب سے کوششیں تیز کی جا سکتی ہیں تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آہ ان کے پاس اکتیارت کیا ہوں گی یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا فلحال اکتیارت کے سطح پر بلند ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ سیکیورٹی فورس اس کی جانب سے آہ زلہ اٹک میں ایک اپریشن ہو چکا ہے جس میں تقریباً چار کے قریب دشتگر جو ہیں آہ خلاق کیا گیا ہے اور ایک جو گندم کا ایشو تھا اس وقت کسانوں سے خریدنے کے معاملے کو لے کر ان کی جانب سے کل بھی اعتجاجی مظاہرے کرنے کے بارے سے کہا گیا تھا آج اس میں ایک پیشرفت سامنہ آ چکی ہے اور بتائے جا رہا ہے گندم خریداری کا معاملہ کیسانوں کا اعتجاج کیسان جو بورڈ ہے پنجاب کے سربراہ کو آج یہ باقیدہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور تلال چودری نے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ واضح کر دیا ہے کہ سہاگ ڈیار کو ڈپٹی وزیراعظم بنانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے یہ ہم نے بنایا ہے لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیغام دینا ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہیں اس میں کیا پیشرفت ہوتی ہے یہ کنفارم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دینے کے لیے تو ان کو بنایا جا چکا ہے اچھا آئی ایم ایف کو لے کر جو ہے آج آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ جو ہیں آج پاکستان کو آخری قسط کی منظوری دے گا اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہیں یہ جلاج شروع ہوگا اس میں دیکھنا یہ کہ اس میں کیا کچھ شرائط بھی سامنا آتی ہیں اور اس کی منظوری کے حوالے سے کیا کچھ نئی ڈیولیمنٹ سامنا آتی ہیں وہ ہم آپ بعد میں آپ کے سامر رکھیں گے لیکن یہ پاکستان کی معیشت کو لے کر بہت اچھا ہوگا کس چیاری ہونے کے بعد جو ہیں آہ منگائی میں کمی تو ممکن نہیں ہے لیکن کم سے کم اس میں آہ کسی حد تک جو ہیں آہ کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آہ ساتھ ساتھ آج آہ آہ گورنل سٹیٹ بنگ کی جانب سے باقینا ایک سٹیٹمنٹ سامنا چکی ہے آہ اس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ منگائی تیزی سے کم اور کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ نمائی آہ کم ہو چکا ہے یہ بتایا گیا ہے تو پاکستان کی معیشت کو لے کر آہ کچھ اچھی خبریں سامنا آ رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آہ پاکستان کی معیشت جو ہیں وہ کسی طریقے سے سنبھل جائیں تاکہ لوگوں کو جو اس وقت منگائی اور بیرزداری کے جو سامنا ہے اس میں کسی حد تک جو ہیں کمی آ سکیں ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے آہ مذاکرات کے معاملے کو لے کر بھی کچھ اچھے مگویاں اور پھر اپوائیں آہ شیر اقدار میں گردش کر رہی ہیں اور لیکن تیریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آہ تیریک انصاف بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں اور معاملات کو فاور تحفیم سے حل کرنے کی کوشش کریں لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تیریک انصاف سے بات چیت کرنے کے معاملے کو لے کر کوئی بھی پیش رفت سامنا نہیں آئی ہے لیکن خان صاحب اور پارٹی کے رہرباؤ کے جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کل بھی ہمارے دروازے کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں اور ایندہ بھی کھلے ہی رہیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تیریک انصاف جو ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیم سے کسی صورت ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارا آہ منڈیٹ چوری کیا ہے لیکن تیریک انصاف کو کوئی یہ سمجھائیں کہ اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایم کیم نے آپ کا منڈیٹ چوری کیا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا منڈیٹ چوری نہیں کیا ہے آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو فورٹی سیون کے تحت اقدار میں لائے گئے ہیں ان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کیا اس طرح پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک سوال ہے کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسری کے ساتھ بات نہیں کریں گی تو پھر پاکستان کی معیشت کو لے کر اور پھر ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے معاملات کو لے کر کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسری کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پاکستان بطور جمہوری ملک آگے بڑھ سکتا ہے کسی صورت ممکن نہیں ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسری صحت بات کریں گی اور معاملات کو ڈائلاغ کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھا جائے گا کہ اس دفعہ مجھے نوازیں اگلی دفعہ دوسرا کہے گا کہ مجھے نوازا جائیں یعنی جس کو جب مقایا اسٹیبلشمنٹ کے باقیدہ گوت میں بیٹھ کر اقدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اقدار تو ضرور حاصل کریں گے لیکن اس سے نہ وہ خود مضبوط ہوں گے نہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے یہ تھی وہ ڈیبلیمنٹس جو ہمارے تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے میزوان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان